اپیسوڈ کے سٹارٹنگ میں وی مینہ کو مارکٹ ڈھونڈنے کیلئے جاتا ہے پر وہ وہاں پر نہیں تھی اس لئے مینہ کی بہن فو کو کال کرتی ہے پر وہ نہیں اٹھاتا ہے فو کے گھر پر کال کرتے ہیں فو کی ممی کال اٹھاتے ہیں مینہ کی ممی کیا وہ فو سے بات کر رکھتے ہیں پوچھتے ہیں وہ انہیں سنا کر فو گھر پر نہیں ہے بول کر فون کارڈ دیتے ہیں فو مینہ کو اپنے دوسرے گھر پر لے کر آیا تھا اور اسے دیکھنے کیلئے آتا ہے پر وہ وہاں پر نہیں تھی مینہ وہاں پر آتی ہے اور تم مجھے کڈنیپ کی ہو بول کر اسے مارنا چاہتی تھی فو اسے رکھتا ہے مینہ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے اس لئے وہ اسے ڈاکٹر کے پاس چیلنے کیلئے کہتا ہے پر وہ نہیں جا رہی تھی اس لئے وہ اسے اٹھا کر لیتا ہے ڈاکٹر اسے چیک کرتے ہیں پھر اسے گھر لے کر آتا ہے مینہ اسے گھر چلنے کیلئے کہتی ہے پر وہ اسے یہاں پر ساتھ میں کھانے کیلئے کہتا ہے میں جو بھی لائیا ہوں سب ویشٹ ہو جائے گا میں تمہیں کوک کر کے کھلاؤں گا بول کر اس کے گال پر کس کر کے چلا جاتا ہے مینہ خوص ہو رہی تھی فو ٹومیٹو کاٹ رہا تھا اس کا انگلی کٹ جاتی ہے تو وہ آواج کرتا ہے مینہ اسے دیکھنے کیلئے بھاگ کر جاتی ہے فو سے کیا تم میرے لئے وریڈ ہو پوچھتا ہے اسے مار کر جلدی سے کھانا بنانے کیلئے کہتی ہے دونوں ساتھ میں ڈینر کرتے ہیں پھر فو سے میڈیسن دیتا ہے پر وہ نہیں کھا رہی تھی اس لئے فو سے کہتا ہے تم اگر میڈیسن نہیں کھاؤگی تو میں تمہیں گھر لے کر نہیں جاؤں گا وہ میڈیسن کھا لیتی ہے فو وہاں سے جانے لگتا ہے تو مینہ اسے کہتی ہے تم مجھے بولے تھے تم مجھے گھر لے کر جاؤگے تو تم یہ کیا کر رہے ہو وہ کہتا ہے میں پلٹ دونے کیلئے جا رہا ہوں فو جب واپس آتا ہے مینہ سو گئی تھی اسے روم لے جا کر سلا دیتا ہے اگلے دن وی کمپنی جا کر مینہ کہاں ہے بول کر چلانے لگتا ہے سیکیورٹی آ کر اسے وہاں سے لے جاتے ہیں پانو اور اس کے پاپا سب دیکھ رہے تھے پھر پانو وی کا پیچھا کرتا ہے فو کے پاپا اسے کال کر کے مینہ کہاں پر ہے پشتے ہیں کیا وہ تمہارے ساتھ میں ہیں وہ ہاں کہتا ہے ٹی بھی پچھے سے سب سن رہا تھا فو مینہ کے بارے میں بتاتا ہے وہ بیمار ہے اس کے پاپا تم دونوں کہاں ہو پشتے ہیں وہ انہیں بتا دیتا ہے اس کے پاپا مینہ کی ممی کو کال کر کے سب بتانے کیلئے کہتے ہیں وہ ٹینشن نہ لے وہ ہاں میں کال کر کے ابھی بتا دوں گا کہتا ہے اگلے سن میں فو کی ایکس گلفرنڈ فو کے گھر پر آئی تھی اور ٹی کو لین کے ساتھ میں بات کرتے سن لیتی ہے فو مینہ کے ساتھ میں ہیں یہ سن کر وہ بہت گصے میں تھی اور روشتی ہے تم کو لگتا ہے کہ تم میرے بینا ایک ساتھ خوصی سے ٹائم بتا سکتے ہو پانو وی کا پیچھا کر رہا تھا وی اس کا فوٹو لے لیتا ہے اور تم میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو پوچھتا ہے پانو کہتا ہے میں تمہیں کمپنی میں دیکھا تم فو اور اس کی وائف کو دھونڈنے کے لیے آئے تھے پر تمہیں وہاں سے نکال دیا گیا اس لیے میں تمہیں دیکھنے کے لیے آیا ہوں اور تمہارا ہیلپ کرنا چاہتا ہوں وی پوچھتا ہے تم میرا ہیلپ کیوں کرنا چاہتے ہو تو وہ کہتا ہے یہ اس بات پر ڈپینڈ ہے کہ تم مینا کے لیے کیا ہو تم مجھے اس کے بارے میں سب بتا دو اور اسے پیسو کا آفر بھی دیتا ہے پر وہ اسے کچھ بھی نہیں بتاتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے مینا سو کر اٹھتی ہے فو اس کے پاس رہتا ہے اور اسے پریشان کرنے لگتا ہے وہ اسے لات مار کر نیچے گرا دیتی ہے اور چلا رہی تھی فو آوات سن کر وہاں پر آتا ہے تو مینا نیچے گری تھی اور وہ بس سپنا دیکھ رہی تھی مینا اسے پوچھتی ہے تم مجھے گھر کیوں لے کر نہیں گئے اور اسے بحث کرنے لگتی ہے فو کہتا ہے تم کا لیہی پر شو گئی تھی اس لیے میں تمہیں روم لے کر آیا اور سلا دیا پھر اسے فریس ہونے کیلئے کہتا ہے وہ چلی جاتی ہے پھر دونوں بریک فرش کرنے کیلئے بٹھتے ہیں فو سے بکھا رہے گی نہیں چیک کرنے کیلئے جاتا ہے پر وہ وہاں سے جانے لگتی ہے فو سے رکتا ہے اور چیک کرتا ہے تب ہی وہاں پر لین اور ٹی آ جاتے ہیں لین فو کے ساتھ میں چپکی رہتی ہے اور اسے نہیں چھوڑ رہی تھی مینا یہ دے کر جیلس ہو رہی تھی اور وہاں سے جانے لگتی ہے فو سے رکتا ہے ٹی لین کو وہاں سے باہر لے کر جلا جاتا ہے ان کے جانے کے بعد وہاں پر فو کی ایکس گل فرنڈ آ جاتی ہے فو سے دیکھر تم یہاں پر کیسے آئی پوچھتا ہے وہ کہتی ہے تم ہی تو مجھے تھوڑی دیر پہلے کال کر کے ڈائریکشن بتایا تھے پر وہ اسے کال نہیں کیا ہے کہتا ہے اس کی گل فرنڈ اس کے ساتھ میں چپک رہی تھی یہ دیکھر مینا وہاں سے جانے لگتی ہے فو سے رکتا ہے اور اس کی گل فرنڈ سے بحث کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے میں تم سے پیار نہیں کرتا ہوں میں مینا سے پیار کرتا ہوں پھر بھی اس کی گل فرنڈ اسے نہیں چھوٹ رہی تھی تب ہی وہاں پر فو کے پاپا آ جاتے ہیں اور اس کی ایکس گل فرنڈ کو یہاں سے جانے کیلئے کہتے ہیں مینا فو کی وائف ہے تم نہیں ہو فو بچی کو ایکسپٹ کیا ہے پر تمہیں نہیں کیا ہے بول کر وہ لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں وہ بہت گصے میں تھی اگلے سن میں مینا گھر آتی ہے تو وی فو کو دیکھ کر مارنے کیلئے جاتا ہے مینا اسے روک لیتی ہے اور کہتی ہے میں ابھی پھر سے فو کے گھر پر جاؤں گی یہ سن کر وی سیڈ ہو جاتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے مینا اس کے پیچھے جاتی ہے اور اسے روک کر سمجھانے کی کوسس کرتی ہے وی اس کے لیے نہیں مان رہا تھا اور اس کے لیے بہت وریڈ ہے کہتا ہے اگلے سن میں فو اپنی ممی سے ملتا ہے تو وہ اسے دیکھ کر بہت خوش تھے جب مینا کو دیکھتے ہیں تو وہ اسے دیکھ کر خوش نہیں ہوتے ہیں اور تم یہاں پر کیوں ہو پوچھتے ہیں فو کہتا ہے مینا کانٹرک پورا کرنے کا ڈیسیجن لی ہے پر اس کی ممی سوچے تھے وہ ہمیسہ کے لیے یہاں سے چلی گئی ہے وہ گصے میں تھے اور وہاں سے چلے جاتے ہیں فو مینا کو اپنی ممی کی بات اگنور کرنے کے لیے کہتا ہے وہ چاہے جو بھی سوچتے ہیں پر میں تم سے پیار کرتا ہوں وہ بات نہیں سنتی ہے اور دور بند کر دیتی ہے فو کے پاپا وہاں پر آ کر اسے کہتا ہے ابھی تمہیں ایک ڈیسیجن لینا ہوگا تم تمہاری ایکس گل فرنڈ اور بچی کے بارے میں کیا کروگی اگلے مورننگ فو کی ایکس گل فرنڈ اور بچی آ جاتے ہیں اس کی گل فرنڈ فو کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے بچی اکیلے ہی رہتی ہے اور کھیل رہی تھی اور سیڑھیوں سے اترتے ٹائم نیچے گھر کر رونے لگتی ہے یہ دیکھ کر مینا اس کے پاس جاتی ہے اور اسے سنبھالتی ہے اور اسے چوب کرا رہی تھی فو کی ممی وہاں پر آ جاتے ہیں اور بچی کو چوب رہنے کے لیے کہتے ہیں اور یہ کون توڑا ہے پوچھتے ہیں پر بچی ڈر سے روے جا رہی تھی فو کی گل فرنڈ فو کو اپنے گھر پر لے کر آئی تھی اور ڈرینک میں کچھ ملا دی تھی اور اسے ڈرینک کرنے کے لیے دیتی ہے وہ پی لیتا ہے اور وہ نشے میں تھا اس کی گل فرنڈ اس کا فائدہ اٹھانا چاہتی تھی پر وہ ہی سو جاتی ہے فو ڈرینک میں کچھ ملاتے دیکھ لیا تھا اور وہ گلاس چینج کر دیا تھا مینا بچی کو گھمانے کے لیے لے کر گئی تھی اور دونوں بہت خوش تھے فو گھر آتا ہے اور مینا کو کال کرتا ہے پر وہ نہیں اٹھا رہی تھی اس کے پاپا وہاں پر آتے ہیں تو مینا کہاں ہیں پوچھتا ہے وہ اسے بتا دیتے ہیں وہ ان سے ملنے کے لیے چلا جاتا ہے مینا اسے دیکھ کر بہت گصے میں تھی اور وہاں سے جانے لگتی ہے فو اسے رکتا ہے اور بچی بھی اسے گھر جانے سے رکتی ہے ہم تینوں ساتھ میں کھیلیں گے فو کی گل فرنڈ جاگتی ہے اور اسے ڈھون رہی تھی پر وہ وہاں سے چلا گیا تھا اور ادھر تینوں ساتھ میں بہت مشتی کرتے ہیں فو کی ایکس گل فرنڈ فو کے گھر پر آ کر میری بیٹی کہاں ہیں پوچھتی ہے فو کے ممی پاپا اسے نہیں بتاتے ہیں تب ہی وہاں پر تینوں آ جاتے ہیں اس کی گل فرنڈ بچی کو مینا کے ساتھ میں بات کرنے سے منع کی تھی پر وہ بات نہیں سنی اس لیے وہ بہت گصے میں تھی اور بچی کو لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور بچی کو ڈاٹ رہی تھی مینا آ کر اسے روک لیتی ہے اور دونوں بحث کرنے لگتے ہیں فو کی گل فرنڈ کہتی ہے فو ابھی بھی مجھ سے پیار کرتا ہے اور آج کی فوٹو اسے دکھاتی ہے یہ دیکھ کر وہ سیڈ ہو جاتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے اگلے دن مینا فو کی گل فرنڈ کی باتوں کو سوچ رہی تھی فو آ کر اسے بات کرتا ہے پر وہ اسے اگنور کر رہی تھی فو کے ممی پاپا بھی یہ دیکھ رہے تھے اور اس کی ممی بہت خوش تھے فو کے پاپا سیکریٹری کو بلاتے ہیں اور مینا اور فو کے بارے میں جو بھی ہو رہا ہے اسے بتاتے ہیں وہ انہیں آڈیا دیتے ہیں فو کی ممی یہ سب سون رہے تھے دوسرے طرف لین کی ممی کو ایک لیٹر ملتی ہے لین تھائیلنڈ چھوڑ کر جا رہی ہے وہ کچھ انہیں ان کے لیے ایبروڈ میں رہے گی پھر واپس آ جائے گی تب ہی وہاں پر لین کی بہن بھیتا آتی ہے یہ دیکھ کر سب خوش ہو جاتے ہیں اگلے سن میں ٹی گھر سے نکلتا ہے اور لین کی کار میں بیٹتا ہے پر وہ بھیتا رہتی ہے وہ اسے دیکھ کر چوک جاتا ہے اور کار سے باہر نکل جاتا ہے پھر اسے پوچھتا ہے تمہارے پاس لین کی کار کیسے ہیں بیٹا اسے پوچھتی ہے کیا تم مجھے نہیں پہچانے وہ اسے اچھے سے دیکھتا ہے پھر پہچان لیتا ہے بیٹا اسے کار میں بیٹھنے کیلئے کہتی ہے وہ لوگ فو لوگ کا فچھا کرتے ہیں فو کے پاپا اور سیکریٹری ساتھ میں دونوں کو ٹائم سپنٹ کرانے کیلئے لے کر آئے تھے اور دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں مینہ فو کے ساتھ میں نہیں رہتی ہے اور وہاں سے باہر آ جاتی ہے فو دیکھتا ہے وہ لوگ چھپے ہیں اور مینہ کو یہاں سے لے جانے کیلئے کہتے ہیں مینہ فو کو اسے دیکھ کر کار کے پیچھے دیکھنے کیلئے جاتی ہے وہ لوگ اس سے چھوپ رہے تھے فو مینہ کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے کار آنے کے بعد فو کے پاپا اور سیکریٹری وہاں سے چلے جاتے ہیں ٹی اور بیتا کو بھوک لگ رہی تھی اس لئے دونوں ریشٹورنٹ کھانے کے لئے آئے تھے اور دونوں مستی کرنے لگتے ہیں وہیں پر فو اور مینہ بھی آ جاتے ہیں تو وہ دونوں جا کر چھپ جاتے ہیں اور یہی پر اپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے تھائنک یو فور ویچنگ